بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال آپ سب کا میں ہوں ماریا انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریا انساری فوٹ سیکرٹس تو فرینڈز آج ہم اپنے ویڈیو میں بنائیں گے چکن رول بہت سارے لوگوں نے ریکرسٹ کیا ہے کہ آپ افتاری میں چکن رول بنانا سکھائیں تو آج ہم بنائیں گے چکن رول جس کے لئے میرے پاس ایک پاؤ ابلے ہوئے آلو ہیں جن کو بوائل کر کے میش کر لیا ہے اور ایک پاؤ میرے پاس چکن ہے جس کو بوائل کر کے چھوٹا چھوٹا توڑ لیا ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس ایک باری کٹا ہوا ڈیماٹر ہے پیاز ہے شملہ مرچ ہے ایک ہیرہ ہے ایک ہری مرچ ہے سورچلی سوس ہے اور مایونیس ہے ہمارے پاس کریم ہے اور بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اور جو لوگ نئے ہیں کائنڈلی وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تو بول کے اندر سب سے پہلے ہم ڈالیں گے آلو تو یہ آلو اس میں ڈال لیے ہیں تو اب اس میں ایڈ کریں گے یہ جو ہمارے پاس بوائلڈ چکن ہے یہ ایک پاؤ تھا بریسٹ کا وہ جو گول والا گوشت ہوتا ہے بونلیس وہ تو اس طرح سے یہ بھی اس میں ایڈ کر دیا اور اب اس میں ایڈ کریں گے جو ہمارے پاس ویجیٹیبل ہیں تو سب سے پہلے یہ ایک ٹیماتر ڈال دیا ہے یہ ایک نورمل سائز کا ٹیماتر تھا جس کو باری کٹ لیا تھا اور یہ چھوٹے سائز کی ایک شملا مرچ ہے وہ ڈال دی اور یہ ایک چھوٹے سائز کا پیاس تھا باری کٹا ہوا وہ ڈال دیا تو آج ہم چکن رول بنائیں گے بغیر کیبیج کے تو یہ ایک ہاف میرے پاس کھیرہ تھا وہ ڈال دیا یہ ایک گرین چلی ہے یہ ڈال دی اور یہ میرے پاس کیچپ اور چلی سوس ہے مکس کیا ہوا وہ ڈال دیا تین ٹیبل سپون اور یہ تری ٹیبل سپون میرے پاس مایونیز ہے وہ ڈال دی تو بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی ہی ہیلڈی بندے ہیں یہ آپ کوشش کیا کریں کہ ایسی چیزوں کو باہر سے لے کے نہ کھایا کریں تو اب اس میں جائیں گے سپائسز اتنے سارے نہیں جسٹ اس میں ٹو سپائسز جائیں گے یہ دیکھئے ایک چھوٹے والا جو ٹی سپون ہوتا ہے بلیک پیپر وہ اور یہ دیکھئے ایک ٹی سپون اس میں جائے گا نمک کیونکہ یہ سٹرانگ نہیں ہوتا بہت ہی لائٹ ہوتا ہے تو چکن رول کے اندر جسٹ یہ دو سپائسز جاتے ہیں اور یہ اس میں ڈال دیا میں نے پاس ہے یہ کریم اور مایونیز مکس کیا ہوا تو یہ ایک کپ اس میں میں نے یہ ڈال دیا ہے اب اس کو اچھے طریقے سے مکسنگ کریں گے کیونکہ یہ ہماری چکن رول جو بنا رہے ہیں یہ اس کی فیلنگ ہے تو یہ آپ چاہیں تو ایسے بھی اسے کھا سکتے ہیں بہت مزے گائے تو یہ میرے پاس ہیں شیٹس جس کے کہ ہم چکن رول بنائیں گے اس کے اندر فیلنگ کریں گے یہ دیکھئے اس طرح سے کورنر والی سائٹ سے اس کی فیلنگ کریں گے اور اس طرح سے اسے فول کریں گے یہ دیکھئے اور یہ میدے کو میں نے پانی میں گھول کے رکھا ہوا تھا اس کو یہاں پہ کناروں پہ لگا کے اس کے ساتھ یہ جو ہماری پٹی ہے یہ فکس ہو جائے گی یہ دیکھئے اس طرح سے تو چکن رول کو ہم نے سیل کرنا ہے تو اس سے اس کی بہت اچھی بائنڈنگ ہو جاتی ہے یہ دیکھئے اس طرح سے دوسرے بھی سارے ہم ایسے ہی تیار کر لیں گے تو یہ دیکھئے یہ ہو گیا ہے باقی بھی سارے ہم ایسے ہی تیار کریں گے تو فرائی پین کو گیس پر رکھ دیا ہے اس میں کوکنگ آئل ڈال دیا گیا ہے اس کو ہم نے گرم کرنا ہے اور اس کو بہت زیادہ گرم نہیں کریں گے کیونکہ یہ جو چکن رول ہوتے ہیں بہت ہی اس کی جو پٹی ہے وہ بہت ہی سوفٹ ہوتی ہے اور بہت ہی نازک تو اس طرح سے یہ ڈال دیئے اور جسٹ ایک ہاف منٹ ایک منٹ کے اندر ان پر کلر آ جاتا ہے یہ آپ چاہے کریئے ذرا بہت جلدی بنتے ہیں چکن رول بہت ہی جلدی جسٹ ایک منٹ کے اندر ان پر کلر آ جاتا ہے یہ دیکھیں تو ایک منٹ سے ایک سائٹ سے پکائیں گے اور ایک ڈیرھ دو منٹ دوسری سائٹ سے پکائیں گے چونکہ چیزیں ہماری جو اندر فیلنگ ہے وہ تو پکی ہوئی ہے اور باقی ویجیٹیبل کچھی ہوتی ہیں تو ہمیں صرف یہ جو ہماری شیٹ ہے اسے ہم نے صرف گرلن کلر دینا ہے یہ دیکھئے تو دیکھا نا یہ کتنی جلدی ہو گئے اور جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں کائنڈلی وہ چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیا کریں تو یہ دیکھئے یہ تیار ہو چکے ہیں اب ان کو ہم آئل سے باہر نکال لیں گے بہت ہی خوشبو آ رہی ہے چکن رول کی تو یہ دیکھئے یہ بھی تیار ہو چکے ہیں دونوں تو اس کو ہم نکالیں گے تو یہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں اب آپ کو دکھاتے ہیں اس کی فائنل لک تو الحمدللہ ماشاءاللہ آپ چیک کرئے آپ کے چکن رول بن کے تیار ہیں بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزیدار اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ گھر پہ بنے ہوئے ہیں بہت ہی ہیلدی ہیں تو اس طرح سے آپ بھی بنائیے کھائیے انجوائی کیجئے افتاری میں بنائیے تو ویڈیو کو لائک کریے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا اللہ حافظ بے بے موسیقی موسیقی